ساکار حری عرف سورج پال بھولے بابا پر ایک کے بعد ایک خلاصے ہو رہے ہیں خلاصوں کی اسی کڑی میں دو اور بڑے خلاصے ہوئے ہیں اس بار تو ایسی بات نکل کر سامنے آئیے جسے سن کر سبھی کے خوش اڑ جائیں گے وہی بھولے بابا جو ان دنوں لگاتار سرکیوں میں ہیں جس کے درشن کے لیے لوگوں میں بھگدر مچ گئی تھی اور اس بھگدر میں اب تک ایک سو ایکیس لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے ایک بات نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس کی کوئی سنتان نہیں تھی لیکن ایک بچی کو گود لے رکھا تھا اتنا ہی نہیں جس بچی کو بابا نے گود لے رکھا تھا اس کو کینسر تھا وہ ایک دن اچانک بے ہوش ہو گئی جس کے بعد صبح بھولے بابا کے انیائیوں نے کہا کہ بھولے بابا اس کو ٹھیک کریں گے اچانک کچھ دیر کے بعد بہوش میں آئی لیکن اس کے بعد اس کی موت ہو گئی جس کے بعد شب کو ملکہ چبوترا شمشان کھاٹ لے جا گیا لیکن ان کے انیائی اس بات پر آڑ گئے کہ بھولے بابا آئیں گے اور بچی کو زندہ کریں گے اس دوران معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ چار تھانوں کی پولس فورس موقع پر پہنچی تھی اور انیائیوں پر لاتھی چارج کے بعد ساکار ہری عرف بھولے بابا کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا ایکچولی کیا تھا کہ ان کا سسنگ ہوا تھا بھار جب ان کی ان کی کوئی اولاد تو ہے نہیں ہے ان کی ایک بھتی ہی تھی انہوں نے گودھ لے رکھی تھی یہ سسنگ سے لوٹے ڈائم آئے تھے تو ان کو کینسر کی دکھت تھی اس کی بھتی جی کو ان کی کو راستے میں ان کی طبیت غراب ہوئی کچھ بچی کی پھر اس کے بعد یہ کٹیہ بھی لے گیا تھے اب یہ کٹیہ ایسی نہیں بنی تھی انہوں کا کھوٹا موٹا مگان منا ہوا تھا اس کے بعد بچی کو صبح ہوس آیا تو ان لوگوں نے ان کے جو بھل لگے ہوئے تھے جو ان کے چلے چپاٹے ان لوگوں نے کہا کہتے ہیں کہ بھولے بابا نے جندہ گریہ ہوس آیا اس کو کچھ بھی ہوا اس بچی ہوس آیا اور نے چائی پیا یا پانی پیا کچھ بیا اس کے آج جو لڑکی ہے پھر دوار کہہ گئے تھا مر گئی وہ اس کو ملکے چوہترہ لگے گئے وہاں پہ ان کے بھکتوں نے ان کے بھائی گروہ جو بھی ان سے جڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہتے ہیں اس کے بعد یہاں چار تھانوں کا فرس آیا تھا بھولے بابا خود پولیس لگے گئی تھی یہاں سے اور جو ان کے چلے چپاٹے لڑی چارج ہوئی تھی وہاں پہ آگے ہاں اس ٹائم پہ ہوا تھا بھی ان کو لگے گئے تھے وہاں پہ لیکن اس کے بعد سے کبھی بھولے بابا یہاں ہی نہیں تھے چھوڑ دی تھی وہ اپنے جو ایٹا بھادو نگر رہتے ہیں یہ وہاں چلے گئے تھے آج بھی ان کا ایٹا بھادو نگر میں آشرف منا ہوئے جو ان کا خود کا اپنے مکان ہے جو کھیتی باڑے ان کی وہاں پہ اپنے خود کا پرانے پستین مکان ہے وہاں رہتے ہیں اس میں بھی یہ کچھ نہیں پبلک آتی نمان کرتی ہے صبح سے ہم پڑے آتی ہے صبح چار ویسے نمان لگتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں آتی اپنے ماترہ ٹکتے ہوں چلے ہوں بہتیوں سیوہ والے ہیں جو کھا کہتے ہیں ہاں سواہی بھی کرتے ہیں اپنے جیسے آپ کو لیڈیز ہے اپنے دوپٹے سے کرتی سواہی بہتی لیڈیز بڑی بھوڑی ساری سے بھی سواہی کرتی وہ ایسے کرتی کرتی سواہی کر کے اپنا جو بھی ان کے جو اپنا من کا ان کو دھن ملتا ہے وہ کرتے ہیں وہ لوگیں بننا یہاں ایک سواہی جیٹ جو بھی پبلک آتی ہے بھارگی آتی کلونی کی کوئی پبلک نہیں آتی ہے پولس نے اپنی طرف سے وہ قدمہ لکھتے ہوئے کاروائی کی تھی لیکن ثبوتوں کے اوہاں میں کوٹ سے سورج پال ساکار ہری اور بھولے بابا سمیت چار لوگ بری ہو گئے تھے اس معاملے میں پولس کی طرف سے سال دوہزار میں ہی ایف آئی آر درج کی گئی تھی اتنا ہی نہیں دوران سورج پال وشو ساکار ہری بھولے بابا کے ساتھ 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 اور لوگ گرفتار ہوئے تھے آگرا سے ارون دوچھا کی کیلی پوری جو پی تک